دیکھئے یہ کنڈی جو ہمارا فارسٹ ایریا ہے کپڑا زلے کا وہاں پہ پولیس اور آرمی نے ایک سپیسیفک انفرمیشن کے ملنے پہ سرچ اپریشن لانچ کیا تھا سرچ اپریشن کے دوران وہاں پہ تین جو ٹین ایجرز ہیں وہ پکڑے گئے اور جب ان کو اپریہنٹ کیا گیا ان سے پوچھتاش کی گئی تو پتہ چلا کی وہ ایک اپنے ہی گاؤں کے کیونکہ یہ سوکور کے رہے والے ہیں وہاں کے ایک ایکس ٹیرریسٹ کی باتیں سن کے اور اس سے یہ راستہ سمجھ کے کہ وہ پاکستان کے لئے ادھر سے جایا کرتا تھا یا اس کنڈی کے فارسٹ سے جا کے اور فردر لولا گراس کر کے پاکستان گیا تھا وہی راستہ پنا کے یہ بھی ایک میں تو یہ کہوں گا کی کی ٹیرریزم سے ان کی جو گلوریفکیشن ہوتی ہے اس کو ٹیرریسٹ کی گلوریفکیشن کو پڑھ کے اور اس جو ایکس ٹیرریسٹ ہے اس کی باتیں سن کے مس گائیڈ ہو کے اور اس راستے پہ نکلے تھے کہ یہ پاکستان جانا جاتے تھے اور ٹائم لی جب ان کو وہاں پہ اپریہنٹ کیا گیا تو پولیس آرمی سب ہم دونوں جو آرگنیزیشنز ہیں ان نے بچوں کی کونسلن کی اور ان کے پیرنٹس کو بھی بڑھایا ہے اور آج ہم ان کو ان کے حوالے کریں سر جس کی راہ پہ یہ چلے تھے جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا مز گائیڈ گیا تھا کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے بلکل اس کو ہم نے اپنے کونٹر پارٹس جو ہیں وہ ان کو اطلاع دی گئی ہے اور اس کی کوششنگ جو ہے وہ الگ سے کریں گے اگر کوپارا دیسٹک یہ بات کریں ایک پیسفل دیسٹک ہے لیکن ایسے علمت زیانی بستے ہیں لیکن ام ان شانتی پر لے کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ایسے بچوں کو جو یہ گلت رائیت کیار کرتے ہیں کیا آپ مسجد دنا چاہتے ہیں دیکھیں پیرنٹس کو سب سے پرائیمری رول کسی بھی چاہے ٹیرلیزم ہے یا ڈرگز ہے پیرنٹس کا پرائیمری رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صوبہ شام ان کے نظر بھی رکھیں ان کے اورینٹیشن کو بھی اور ان کے جو پیر گروپ ہے جو ساتھی ہیں ان کے ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے ہیں کس کے کمپنی میں جو ہیں وہ آگے پیچھے چلتے ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور صحیح جو دشاہ دینے کی ضرورت ہے پڑائی کی طرف دیان لگانے تاکہ ان کی انرجی یا ان کی لائف کو ایک اچھی دشاہ دے سکتے ہیں میرا نام ادنان اور میں ڈورو میں رہتا ہوں سر ہم پاکستان جا رہے تھے اور یہ جنگل سے آئے سوپور سے آئے پھر ہم کنڈی جنگل میں پگڑے گئے پولیس اور آرن والوں نے پگڑا اور ہم بہت شکر گزار ہیں پولیس والوں اور آرن والوں کا انہوں نے ہم کو دوسرا موقع جینے کا دیا جی سر وہ سرا سر گلت راستہ تھا وہ گلت راستہ ہیں سر وہ ملت نہیں جانے چاہیے سر جو لوگ بٹک رہے ہیں اپنے راستے سے